دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں ہم بھارت کے سپر کیریئر آئینیس وشال اور نیول ایم سیو پروجیکٹ کے بارے میں بات کریں گے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ آئینیس وشال پروجیکٹ کو ابھی تک ختم نہیں کیا گیا ہے اس کے اوپر بہت سارے کانٹروورسی چل رہی ہے لیکن اگر اس کے اوپر کوئی ڈیسیجن لیا جائے گا تو وہ اس کو سٹے کرنے کے اوپر لیا جائے گا جانے کی اس پروجیکٹ کو ہولڈ پر رکھا جائے گا اور اسے کوئی سمیں بعد جب ہماری ایکانومی صدرے گی تو تب چلایا جائے گا تو ابھی تک اس کے بارے میں کوئی بھی کلیارٹی نہیں ہے آئینیس وشال ہمارے دیش کا دوسرا سب دیشی ایک کرافٹ کیریئر ہونے والا ہے یہ سپر کیریئر کی شرینی کا ایک ایک کرافٹ کیریئر ہوگا بھارت کی سمندری سیما کافی بڑی ہے اور اسے پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہماری نیوی کا مجبوط ہونا کافی ضروری ہے ہماری نیوی کے مطابق ہمیں تین ایک کرافٹ کیریئر کے ضرورت ہے جن میں سے دو ایک کرافٹ کیریئر ہر وقت ڈیپلائیڈ ہوں گے اور تیسرا کیریئر ری فٹ میں ہوں گے اس طرح تین کیریئر ہونے کے کارن ہمارے پاس ہر وقت دو ایک کرافٹ کیریئر اویلیبل ہوں گے ایک کرافٹ کیریئر پاور پوجیکشن کا بہت اچھا پلیٹفرم ہوتے ہیں ہمارے پاس ابھی آئینیس وکراندیتے ایک کرافٹ کیریئر اویلیبل ہے اور ہمارا پہلا انڈینیس ایک کرافٹ کیریئر آئینیس وکراند ٹرائلز کے لیے تیار ہے اور اگلے سال کے اند تک یہ انڈکشن کے لیے تیار ہوگا اس کے ساتھ ہی ہماری نیوی کا پلان ہے کہ ایک تیسا بڑا کیریئر بنائے جائے جو کی زیادہ ڈسپلیسمنٹ والا ہوگا اس کی ڈسپلیسمنٹ پینسٹ ہزار ٹن کی ہوگی شروعات میں اس کیریئر میں ایک نیوکل ریاکٹر کا استعمال کیا جانا تھا لیکن بعد میں سٹڈیس میں یہ فینسہ لیا گیا کہ ابھی اتنی بڑی کپیسٹی والا ریاکٹر ڈیویلپ کرنے میں کافی سمیں لگ جائے گا ہمیں اتنے بڑے کیریئر کے لیے تقریباً پانسو سے لے کر پانسو پچاس میگا وارٹ کی کپیسٹی والا ریاکٹر چاہیے لیکن ایسے ریاکٹر کی ڈیویلپنٹ میں کم سے کم پندہ سے بیس سال لگ جائیں گے اسی لیے ابھی اس ایک کرافٹ کیریئر میں انٹیگریٹڈ الیکٹریکل پروپرشن سسٹم لگانے کا پلان ہے ہمارے اس نئے کیریئر میں پہلے کیٹاپلٹ اسسٹڈ ٹیک آف بٹ آریسٹڈ ریکووری سسٹم کا استعمال کیا جانا تھا لیکن بعد میں ہماری نیوی نے ایسے سسٹم کیریئر بیسڈ ایک کرافٹ کو لانچ کرنے کے لیے ایک کیٹاپلٹ کا استعمال کرتا ہے جو کی ایک لینئر انڈکشن موٹر کا استعمال کرتی ہے جو نارمل کیٹاپلٹ سسٹم ہوتے ہیں جو کی امریکہ کی نیوی ابھی استعمال کرتی ہے اس میں سٹیم پسٹن کا استعمال کیا جاتا ہے اس سسٹم کی بڑی ایڈوانٹی یہ ہے کہ یہ ایک لانچ کیے جانے والے ایک کرافٹ کو بہت سموثلی ایکسلریٹ کرتی ہے جس سے ایک کرافٹ کے ائر فریم کے اوپر کم سٹریس پڑتا ہے سٹیم کیٹاپلٹ کے ساتھ اگر اسے کمپیر کریں تو ای مالس کا جو وجن ہے وہ کم ہوتا ہے اور اس کے اوپر قیمت بھی کم آتی ہے اور اسے مینٹین بھی کم کرنا پڑتا ہے یہ ہلکے اور بھاری دونوں طرح کے ایک کرافٹ کو لانچ کر سکتی ہے اس سسٹم سے یہ ایک کرافٹ کیریئر بڑے ایک کرافٹ کو بھی لانچ کر پائے گا جیسے کی اے واکس ایک کرافٹ ہمارے پہلے سے موجود کیریئر جیدہ ہیوی ایک کرافٹ کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں ابھی ہم اے واکس کے رول کے لیے اپنے ایک کرافٹ کیریئر سے ائر بارن ارلی وارننگ ہیلکوپٹرز کا استعمال کرتے ہیں یہ نیا کیریئر پچاس سے پچپن ایک کرافٹ کو کیری کر سکے گا جس میں ہمارا گھا تک سٹیلتھ یو کیو بھی شامل ہوگا ہمارا سٹیلتھ یو کیو ہمارا پہلا پندرہ ٹن کا سٹیلتھ یو اے وی ہونے والا ہے جس میں ویپن کیرنگ کیو بلٹی ہوگی اس کے اوپر بھی انڈیا نیوی نے اے ڈی اے کو ایک فیزی بلٹی سٹیڈی کرنے کو کہا ہے اس سٹیڈی کے بعد ایسا پتا چلے گا کہ اس یو کیو کو ہمارے کیریئر سے استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں اس سے پہلے بھی بہت سارے دیش اپنے یو کیو ایک کرافٹ کو اپنے کیریئر سے استعمال کر رہے ہیں تو اس اے کرافٹ کو بھی ہمارے کیریئر کے اوپر استعمال کیا جا سکے گا ابھی یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کس فائٹر جیٹ کا استعمال کرے گا اس کے پاسیبل آپشن میں ٹوین انجن ڈیک بیسڈ فائٹر اے کرافٹ اور نیویل ایم سی شامل ہیں اگر یہاں پر آپ بات کرتے ہیں کہ ہمیں ایف تھرٹی فائیو اے کرافٹ اور آفیل ایم اے کرافٹ اس اے کرافٹ کیریئر کے لئے کھریدنا چاہیے تو یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ جب تک یہ اے کرافٹ کیریئر بنے گا تب تک ہمارے ٹوین انجن ڈیک بیسڈ فائٹر اے کرافٹ اور نیویل ایم سی جیسے اے کرافٹ تیار ہو چکے ہوں گے ابھی جو ہماری نیوی نے نئے فائٹر اے کرافٹ کھریدنے کے لئے ٹینڈر جاری کیا ہے وہ ہمارے آئین اس وکرمہ دیتے اے کرافٹ کیریئر اور آئین اس وکرانت کے اوپر استعمال کیے جانے والے اے کرافٹ کے لئے ہے جو ہمارا آئین اس وشال اے کرافٹ ہے اس کے لئے الگ سے اے کرافٹ کیدے جائیں گے اور جب تک ہمارا آئین اس وشال اے کرافٹ کیریئر تیار ہوگا تب تک ہمارے انڈین اس فائٹر اے کرافٹ جیسے کہ ٹوین انجن ڈیک بیسڈ فائٹر اے کرافٹ اور نیویل ایم سی بھی تیار ہو چکے ہوں گے نیول ایم سیہ فائٹر ایک کرافٹ کے اوپر ابھی بھی کام چل رہا ہے اور اے ڈی اے اس کے ڈیزائن کے اوپر کام کر رہی ہے اس کے لیے اے ڈی اے نے ایک نیا ڈیزائن پروپوز کیا ہے اے ڈی اے نے کہا تھا کہ اگر پہلے سے موجود ایم سیہ ڈیزائن کو نیول ویرینٹ میں بدلا جائے گا تو ایم سیہ ڈیزائن کے جو سٹیلس فیچرز ہیں ان پر فرق پڑے گا اور کافی ٹیکنیکل چیلنجز بھی آئیں گے اس لیے انہوں نے نئے ڈیزائن کو پروپوز کیا ہے یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ ابھی تک جو بھی ایک کرافٹ ائر فورس کے لیے ڈیویلپ کیے گئے ہیں اور انہیں نیول ویرینٹ میں بدلا گیا ہے تو ان میں کافی پرابلمس آئی ہیں ایف تھرٹی فائیو ایک کرافٹ کا بھی جو نیول ویرینٹ بنایا گیا ہے اس میں بھی کافی پرابلمس آئی ہیں اور اس کے ساتھ ہی جیسے رشیہ نے اپنے سو تھٹی ایک کرافٹ کا ایک نیول ویرینٹ سو تھٹی تھری بنایا تھا اس میں بھی کافی پرابلمس آئی ہیں جو کی ابھی تک دور کی جا رہی ہیں اسی لیے لوجیکل آپشن ایڈی اے نے یہی بتائی ہے کہ جو نیا ایک کرافٹ بنایا جائے وہ خاص طور پر نیوی کے لیے بنایا جائے اس کے بعد ایڈی اے نے نئے ٹوین انجن ڈیک بیچ فائٹر ایک کرافٹ کا ڈیزائن بھی سامنے رکھا جسے نیوی نے سویکار بھی کر لیا ہے اور اس کے ڈیویلمنٹ شروع ہو گئی ہے لیکن یہاں پر ابھی بھی یہ کلیر نہیں کیا گیا ہے کہ آئینس ویشال کس ایک کرافٹ کا استعمال کرے گا ابھی تک جو کانٹروورسی چل رہی ہے اور جو ایکانومی کی حالات ہے اسے ایسا لگ رہا ہے کہ آئینس ویشال کو ابھی ہولڈ پر رکھا جائے گا اور اگر اس کی ڈیویلمنٹ کو ابھی شروع کر بھی دیا جاتا ہے تو اسے بننے میں دس سال سے زیادہ کا سمجھ لگ جائے گا اور ٹوین انجن ڈیک بیسڈ فائٹر ایک کرافٹ اور نیویل ایم سی ایک کا جو ڈیویلمنٹل ٹائم لائن ہے وہ دوزر تیس تک کا ہے اور ایسا ہو سکتا ہے کہ جب تک ہمارا آئینس ویشال بن کر تیار ہو تو تب ہماری نیوی ایک سٹیلت ایک کرافٹ کو زیادہ فیور کرے اور ٹوین انجن ڈیک بیسڈ فائٹر ایک کرافٹ کو ہمارے نئے ایک کرافٹ کیرئر کے اوپر نہ استعمال کیا جائے اور تب تک ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے نیویل ایم سی فائٹر ایک کرافٹ کو ہی اس ایک کرافٹ کیرئر کے اوپر استعمال کیا جائے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نئے ٹوین انجن ڈیک بیسڈ فائٹر ایک کرافٹ اور نیویل ایم سی دونوں ایک کرافٹ کا ہی نیوی استعمال کرے اور انہیں اپنے مشن کے ہی صحاب سے استعمال کریں ٹوین انجن ڈیک بیسڈ فائٹر ایک کرافٹ ایک نون سٹیلتھ ایک کرافٹ ہے اور وہ نیول ایم سی اے کے مقابلے میں جیادہ پیلوڈ کیری کر پائے گا اور وہیں جو نیول ایم سی اے کرافٹ ہوگا اور اس کے لیے جو بھی ڈیزائن اپروچ استعمال کی جائے گی اس میں ایک انٹرنل ویپن بے کا استعمال کیا جائے گا جس سے اس کی پیلوڈ کپیسٹی کافی کم ہو جائے گی تو ہماری نیول ایم سی اے کو سپریشن آف اینی می اے ڈیفنس مشن کے لیے استعمال کر سکتی ہے اور ٹوین انجن ڈیک بیسڈ فائٹر ایک کرافٹ جیسے نون سٹیلتھ ایک کرافٹ کو جیادہ پیلوڈ کیری کرنے کے لیے الگ مشن میں استعمال کر سکتی ہے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں جائے ہند جائے بھارت موسیقی